یہ بیو دیکھیں بیوٹی دیکھیں ہو کریٹ لیکن وہ دیکھیں کچرا کتنا فینکا ہوا ہے لوگوں نے اس حسن کو خراب کر رہے ہیں تو ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے جناب یہ بالا پورٹ سے آگے ناران کاغان اور پہلے اس سے کیوی کیوی سے ہوتے ہیں ناران کاغان کے طرف سفر ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے ہم نے بہت کچھ دیکھا راستے میں وارپورٹ بھی ہو رہا تھا آرمی گینڈل وارپورٹ ہو رہا تھا چینی کمپنیاں سے وارپورٹ کر رہی تھے اور اس کے علاوہ ایک فیش آرم بھی دیکھا یقین ہے اگر آپ گئے ہوں گے اس طرف تو آپ کو پتا ہوگا کہ راستے میں ناران کاغان سے کائلے ایک فیش آرم آتا ہے جسے لوگ وزٹ کرتے ہیں اور کوئی پبندی نہیں ہے اس پر تو جب کنے نام نہ بھی وزٹ کیا ہے ویڈیو بھی کپٹر کی ہے آپ نے کسا شیئر کریں گے چینل سبسکرائب کر دیں اور پہلے ایک اون کو دباہ دیں تو چلیں جو آئے کریں ناسی نظاروں کو کاغان اور ناران کے طرف سفر کریں تو بائک پہ ایک تو ہلمٹ ضرور لینی ہے وہ تو ہر ٹلور پہ لینا ہے آپ نے اور سی ٹی سیونٹی پہ کوشش کریں کہ نہ آئیں اگر آ رہے ہیں تو سمان تھوڑا ہونا چاہیے زیادہ نہیں اور اس کے علاوہ جو ہائٹن ڈبل تو بالکل نہیں ہونا چاہیے کم از کم آپ کے پاس وان ٹو فائف ہو تب جا کے آپ کا گزارہ ہو اور یہ ناران کاغان کے طرف جاتے ہوئے کیارے گوسم کا اس کا ٹھوڑا پہ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغان جا رہے ہیں راستے میں چھوڑا رکے ہیں کیوی کے مقام پر بیک سیٹ پر دیکھ سکتے ہیں کیوی کا چھوٹا سٹاپ ہے یہاں پر آپ کچھ کھا بھی سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کو جیپ بھی مل سکتا ہے اگر آپ نے آکے جیپ پید رہے جانا ہے کہیں تو اور یہ جناب کچھ ویو ہے کیوی کا وہ نیچے چشمہ ہے کیوی کا بریج بنایا ہوا ہے بریج کے ہیں پانی جا رہا ہے اوپر وہ پر ساپ سے آ رہا ہے جو ناران کی طرف سے پانی آ رہا ہے یہ جو چشمہ ہے ناران سے جا رہی ہے تو چلیں ہم چلتے ہیں آگے ہمارا منزل آگے موسیقی یہ جناب کاغان ناران جاتے ہوئے رسول موسیقی کوئنٹ بنایا ہوا ہے اگر سامنے بہت نظر آ گیا تو میں نے سوچا کہ میں دیکھ لوں اس کو ضرور دے کیونکہ میں آیا ہوا اس کو بہت روزان رہی جاؤں میں نے ابھی تک موسیقی موسیقی اور اپنے دیندگی اس نے جب دست جو بنایا ہے یہ سیٹا بو اس طرح سے ہے کہ یہ پانی آتا ہے اور یہ پانی ہر وقت تازہ ہو رہا ہے تاکہ یہ مچھلیاں پیل سکین میں پڑی ہیں کچھ تیلابوں میں زیادہ مچھلیاں ہیں کچھ میں تھوڑی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے لنا یہ کوئی دیکھیں یہ دیکھیں یہ سامنے گھڑت آئی رہی ہیں یہ تیٹاگیا ہے بہت خوابار دا تیٹاگیا ہے یہ دیکھیں یہ کچھ مچھلیاں لڑ کے زخمیں بھی ہو چکی ہیں پتہ نہیں کیوں لڑتی ہیں آپ اس میں کیا رجناب ٹھیک 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 جوال حمدلہ جی آپ کیسے ہیں پہاڑ کے دامن میں انتے نے مچھلیوں کا فرم لگایا ہوا ہے اور کراوڈ فش ہو بھی کافی ساری مچھلیاں آپ دیکھ پتے ہیں زخمی بھی ہیں لیکن کافی ساری مچھلیاں زخمی ہیں یہ فیم کے دریجے انہوں نے جالی لگایا آپ کے بھی ڈاکہ جالی سے نکھلیاں بہر فش ہونے خلال ہوں تو یہ کچھ بندی کی محنت ہے راؤڈ فش تنی تنہی کر کافی مہنگا ہوتا ہے میں نے آج تک یودھنے کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ چھوٹی مچھلیاں ہیں یہاں پہ چھوٹی مچھلیاں ہیں تیار کی جاتی ہیں اور بعد میں انہیں شفٹ کر دیا جاتا ہے دوسرے پانوں میں بڑے مچھلیوں میں یہ جناب ہائی کا سیٹپ ہے زبردست پیارا سیٹپ بنایا ہوا ہے انہوں میں یہ دیکھیں یہ جالی لگایا ہوا ہے تاکہ اس جالی سے مچھلی بہر میں جائے اوپر سے پانی آرہا ہے اور پھر یہی پانی لیکے جا رہا ہے دوبارہ یہ ٹراؤٹ پیش رکھنے کا فرمولا ہے اگر کسی کو چاہیے ہو یہ نمک بھی ڈالتے رہتے ہیں انہیں پھر آکھ کے طور پر یہ دیکھیں یہ نمک ہے اب چلتے ہیں آگے ناران کاغان کے طرح کاغان کے طرح جناب اوپر دیکھیں آپ اس طرح بھی دیکھیں بلکل پانی سنٹر میں مہیند کی ہوئی ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں کہ اس طرح سے یہاں سے پانی نکلتا ہے یہیو تھا بھائی اس جگہ کا اور یہ دیکھیں یہ پھر پانی اس طرح سے نکلتے جاتا ہے تو سین کچھ ایسے ہیں کیسے ہیں سین چل میرے بھائی آگے چلا سین تو تو بہت دکھا رہا ہے یہ نہیں دکھا رہا کہ یہ تیرا پھٹ گیا ہے کوٹ بھئی کوٹ کا زپ کھل گیا ہے کیا کہیں مجبوری اب کہیں زپ لگوائیں گے کسی سے تب تک ایسے ہی گدارہ کرنا ہے یہ سیپ میں نے پنڈی سے لیے تھے یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کیلے اور چیٹ تو یہ بائک ہے میرا تقریباً میں دو ہزار کلومیٹر چل چکا ہوں دو ہزار کلومیٹر سفر کیا ہے میں نے تین دنوں میں اب میں تھکا بھی کافی ہوا ہوں ناران کاغان سو جاؤں گا آج شاید یا ناران پتہ نہیں ہے دیکھنا پڑے گا چلیں چلتے ہیں آگے